یہاں رکھ کریں گے ہم خبر کا گجرات میں بی جے پی کی بڑی جیت کا دعویٰ کیا ہے جے پی نڈا نے آپ کو بتا دیں انہوں نے کہا کہ بھارت جوڑو یادرہ سے گجرات پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا کوئی کتنی بھی ریالی کر لے آئے گی تو بی جے پی ہی جے پی نڈا کا یہ بیان آپ کو اس وقت بتا رہے ہیں گجرات میں پوری طاقت جھوکتی بھی بی جے پی نظر آ رہی ہے انتخابی تشہیر کا دور جاری ہے اس پیچ جے پی نڈا نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے جے پی نڈا کا کہنا ہے کہ گجرات میں بی جے پی کے ایک پار پر سے سرکار بنے جا رہی ہے راہول گاندھی جو بھی گجرات میں انتخابی تشہیر کے لئے پہنچے تھے دو جگہوں پر ریالی کو خطاب کرتے ہوئے نظر بھی آئے تھے ان پر نشانہ ساتھا جے پی نڈا نے انہوں نے کہا کہ بھارت جوڑ گیاترہ سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا گجرات انتخاب کے نتیجوں پر اور ہمارے نمائندہ نے خاص باتچیت بھی خومی صدر جے پی نڈا سے کی وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں بات کرتے ہیں بی جے پی کے راشتی آدھیاک جے پی نڈا جی سے نڈا جی با انیس سو ستتر ایک ایسا سمیتہ جو اس میں ستہ روڈ ہوئی ویپکس کہیں نہیں تھا انیس سو چوراسی جو ستہ روڈ ہوئی پارٹی ویپکس کہیں نہیں تھا دوزہ بائیس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ گجرات میں آپ ستہ روڈ ہونے جا رہے ہیں لیکن ویپکس کہیں نہیں ہے آپ نے ٹھیک کہا رہا ہے بندر جی کچھ ایسا ہی ہمیں دکھتا ہے لگ بگ لمبے سمیتہ میں راجنیتی میں رہا ہوں اور بہت سے چناؤں لڑے لڑائے ہیں یہ چناؤں مجھے ایک طرفہ دکھ رہا ہے گجرات میں اور دیش میں بھی لوگوں کا جو اتھا پریم پردھان منتری موڈی جی کے پرتی ہے اور جو اٹوٹ وشواس ہے وہاں وشواس ہم کو یہاں چناؤں میں ایک طرفہ دکھتا ہے سر ایک طرفہ اس لیے دکھ رہا ہے کیونکہ کانگریس جو یہاں مین اوپوزیشن پارٹی ہے اس کے سب سے بڑے نیتہ رہا ہونڈی بھارے جوڑے یاترام ہیں اور گجرات سے دوری بنایا گئے یہ آپ کے لیے اس کارن سے لگ رہا ہے کہ بپکس کہیں نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے وہ آتے وہ رہتے جتنا ان کو گھومنا ہے گھوم لیں باہر جو گھوم رہے ہیں اس سے کیا اثر پڑ رہا ہے وہ جوڑوں یاترہ میں تھوڑی نہ چلے ہوئے ہیں تو توڑوں یاترہ میں چلے ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے دیش کو نقصان پہنچایا ان کے ساتھ چلے ہوئے ہیں وہ یہاں میدہ پات کر جی کے ساتھ چلے اب میدہ پات کر وہ ہیں جنہوں نے گجرات کے وکاس کو روکنے کا ہر سمبھ پریاس کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو جمعیلی حقیقت ہے وہ وہ ایک بجا ہے راہل گاندھی کو گجرات سے دوری بنایا رکھنے کے لیے یا پھر ان کو لگتا ہے کہ ہم تو ہاری رہے ہیں تو اپنی چھوی کیوں خراب کریں یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے وہ جانے ان کے پارٹی میں کیا چلتا ہے کیا نہیں چلتا ہے ان کی یاترہ کا عدیش یہ کیا ہے وہ بھی میرے آج دن تک مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کانگریس کے لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا تو بہت اچھی بات ہے راہل گاندھی توڑو یاترہ میں ہے آپ کے انسار اور آپ ان کی پارٹی کو توڑ لے رہے ہیں ہاں گجات میں ہاردیک پٹیل ہو دوسرے ہو ان کو لگتا ہے کہ ہم بڑی مسکی سے پارٹی کو کمسیلم بپکس کی حیثیت بنا رہے ہیں اور آپ پارٹی کے بڑے نیتاؤں کو لے لے رہے ہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے ہم کسی کو جوردستی پکڑ کے تو لاتے نہیں ہیں رہندر بھائی لوگ آتے ہیں ان کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یتھارت کیا ہے کئی لوگ کو جلدی سمجھ میں آتا ہے کئی لوگ کو دیر سے سمجھ میں آتا ہے کئی لوگ کسی اور پارٹی میں ہوتے ہیں بات میں سمجھ میں آتا ہے شکریہ سر کامران پاؤں گا سار رویند کمار جی میڈیا گانی